میں ہومیوپیتھ کی دو تین باتیں آپ کے مادیم سے صدن کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی محتوپون ہیں میں نے اپنے دو وکیل ساتھیوں کا ان کے بچوں کے ساتھ ہومیوپیتھ کا ٹریٹمنٹ دیکھا میں تب سے ہومیوپیتھ کا بڑا فین ہو گیا کہ ایک کا بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے انگ جڑ گئے انگ جڑتے ہی ڈاکٹر نے کہا تھوڑے دن کا ہو جانے دیجئے بچے کو بار تیرہ دن میں ہم اس کا پھر آپریشن کرنگے تو ایک ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر اور وقالت بھی کرتے تھے انہوں نے کہا کہیں آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہومیوپیتھ کی دوہ ہم دیتے ہیں اس کی ایک ایک بوندھ ڈالتے جائیے اور میں بہت جمعیداری کے ساتھ سدن میں یہ عوگت کرانا چاہتا ہوں آج بھی وہ ڈسپنچری ہے آج بھی وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے جیسے ہی دوائی دینی پرارمبھ کری تو بارہ تیرہ دن میں سویم ہی وہ الگ الگ ہو گئے آنگے اور کھل گئے یہ ہومیوپیتھ کی تاریف ہے اور ایک ہمارے وکیل ساتھی کی لڑکی جو پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں کھیج بھر جاتی تھی بلکل کھیج بھرتی تھی سبھی الوپیتھ کے ڈاکٹرز کو آئی سپیسلسٹ کو دکھایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہارمونل پرابلم ہے جیسے جیسے ٹھیک ہوتے جائے گی اوپر کو ہارمون ڈیبلیپ ہوں گے ٹھیک ہو جائے گی تو اسی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب کہتے رہتے ہیں میں آپ دو تین بودھ دیتا ہوں تین دن آپ دوا کریے پھر فرق بتائیے پہلے دن دوا کھلائی آنکھ میں ڈالی بچی کی آدھا ساپ دوسرے دن اس سے زیادہ ساپ اور تیسرے دن بلکل بچی کی آنکھ ساپ اور وہ بچی آج یہاں ڈلی ہائی کوٹ میں پرکٹس کر رہی ہے یہ ہومیوپیتھ کا کتنا بڑا چمکہ